ہلو ایبریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے شاہد سیئر کرنے والی ہوں آلو پالک ریسپی یہ بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی ریسپی ہے اسے آپ کبھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو چلیے موب کرتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں نے ہاف کیجی پالک لیا ہے اس کو اچھے سے دو تین واتر سے کلین کر لیا ہے اور اس کے اسٹیم کو بھی میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ جو اسٹیم میں بہت ہی سوفٹ ہے تو اس کو بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اب اس کو کیا کریں گے اس طرح سے میں نے دیکھ سکتے ہیں فائنلی چوپ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے لے لی ہے کڑھائی گیس کا فلیم آن کر کے اسے لو میڈیم رکھیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل اسپون آئل اور آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے یہاں پہ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ون ٹی ایسپی جیرہ اور اس کو اس طرح سے چلا کے روز کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی فائنلی چوپ گرین چلی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں دو سابوت لال مرچ کو بھی ایڈ کر دوں گی اب ان سبی کو اچھے سے روز کر لیں گے یہاں پہ ون میڈیم سائز کے آنین کو اس طرح سے چوپ کر لیا اس کو بھی ڈال کے اسے اچھا سا گولڈن ہونے تک ہم بھول لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آنین نے وہ گولڈن براؤن ہو چکا تو میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا پوٹیٹو لیا تھا اس کو اس طرح سے چوپ کر کے لے لیا اب اس کو بھی ہمیں سوفٹ ہونے تک پکا لینا ہے تو دو میڈ کے لیے میں نے اس کو اچھے سے اس طرح سے بھون لیا اب اس کے بعد اس کا کیپ لگا کے ہم اسے پانچ میڈ تک کے لیے اور پکا لیں گے پانچ میڈ بعد اس کا کیپ اوپن کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ون ٹی ایس پی حلدی ون ٹی ایس پی ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی ایس پی سال اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک سمال سائز کا ٹومیٹو لیا تھا اس کو اس طرح سے چھوپ کر کے لیا ہے اور اس کے بعد اس کو اس میں مکس کر کے اچھے سے چلا لیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم اسے دو منٹ تک کے لیے چلاتے رہیں گے اس کے بعد ہم اس کا لیڈ لگا کے دو سے چار منٹ کے لیے اور پکا لیں گے چار منٹ بعد ہم اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پھر سے چلائیں گے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا آلو ہے اچھے سے پک چکا ہے اب اس کے بعد جو فائنلی چاپ کر کے پالک رکھے ہوئے تھے اس کو اس میں ایڈ کر لیں گے اب یہاں پہ ہمیں پالک کو بلک ہلکا سا سوف کرنا ہے اور زیادہ اسے میں پکانا نہیں ہے اور اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی ایس پی گرم مسالہ اور یہاں پہ ون ٹی ایس پی جو میں نے ہے کسوری میتھی لیے اس کو اس طرح سے ہاتھوں میں کرش کر کے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس پالک کو ہمیں صرف دو یا تین منٹ کے لیے پکانا ہے اس طرح سے مکس کر کے اسے ہم پکا لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ڈھک دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے پالک اور ہماری ریسپی جو ہے بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کو ایک بار چلا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد کیا کریں گے جو گیس کا فلیم ہے اسے آف کر دیں گے اور اسے ہم سرونگ باول میں ٹانس پر کر لیں گے اب اس کو ہم سرونگ باول میں ٹانس پر کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے فانلی چوبڈ دھنیا کے پتے اس کو اوپر ڈال دیں گے اور ہماری ریسپی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کے ویڈیو پسند آیا ہو یوسفل لگا تو ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لائک کریں شیئر کر کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا اور میری چین پر فرسٹ ٹائم آئے تو میری چین کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی